اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج ہم آپ کے ساتھ سویا پالک کی بھاجی کیمے میں بنانے والے ہیں اتنی مزیدار یہ بن کر تیار ہو جاتی ہے بہت ہی لا جواب ریسیپی وہ فٹا فٹ بن کر تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی مزید کی لگتی ہے سویا پالک کیمے میں بہت ہی لا جواب لگتی ہے ایک بار ہمارے طریقے سے ٹرائے کر کے دیکھ لیجئے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ مزیدار جھٹ پٹریسپی ہم کیسے بنانے والے ہیں پوری ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہیں اس کی بلکل مت کریے گا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں مزیدار سویا پالک کی بھاجی کیمے میں ہم کیسے بنانے والے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے ایک بڑی سائز کی ہم نے پیاس دی اس کو لمبا لمبا سلائز میں کرٹ کیا ہے گیس کو ہم نے چالو کر دیا ہے کڑائی میں پیاس ڈال دی ہے بہت اچھے سے گرم ہو جاتی ہے اس طرح سے دو چمچ یہاں پر ہم نے اوئل ڈالا ہے اب اس میں ہم نے اوئل میں پیاس کو بہت اچھے سے فرائی کر لیا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے اتنا اسے فرائی کرنا ہے دو منٹ کے لیے پیاس کو فرائی کر لیجی زیادہ بلکل بھی نہیں کرنا ہے تو چھٹ پٹی ریسیپی بن کر تیار ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہم نے ادھرہ کولسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے ایک چمچ اب یہ اوئل میں بہت اچھے سے فرائی ہو جائے گا اس کا کچھا پن جانے تک ہمیں اچھے سے فرائی کرنا ہے تو اس طرح سے اوئل میں ڈالو گے تو بہت جلدی سے کچھا پن چلا جاتا ہے بہت اچھے سے فرائی ہو جاتا ہے ادھرہ کلسن کا پیسٹ تو ادھرہ کلسن کا کچھا پن جانے کے بعد یہاں پر ہم نے ہاری میچ اور لسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے ایک چمچ فل بھر کر فل بھر کر لیا تھا اور یہاں پر اور ایک چمچ ڈالا ہے ہم نے فل بھر کر تو دو چمچ ہاری میچ اور لسن کا پیسٹ ہے فریش تیار کیا ہے ہم نے دردرہ سا اس طرح سے لسن اور ہاری میچ دونوں ساتھ نے پیسٹا تھا ہم نے تو دو چمچ یہاں پر ایٹ کیا ہے ہاری میچ اور لسن کا پیسٹ اس طرح سے ساتھ میں پیسنے سے بہت اچھا ٹیس آتا ہے بہت ای لا جواب ہماری بھاجی بن کر تیار ہو جاتی ہے میرچ آپ آپ کے حساب سے لے سکتے ہو آپ کے یہاں پر کس طرح سے پسند کی جاتی ہے تو اس کا کچھا پن جانے تک ہم اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے گیس کو میڈیا فلیم پر رکھیں گے اور اس طرح سے دردرہ سا ہی کرنا ہے فائن نے کرنا ہے اور کٹ کر کے بھی نہیں ایٹ کرنا ہے ہر میچ کو بلکل کٹ کر کے میٹا ایٹ کیجئے اس طرح سے ایک بار ٹرائے کر کے دیکھ لیجئے تو پانسو گیرام یہاں پر کیما ہم نے دھوکر رکھا تھا چھنے میں اس کا سبھی پانی نکل چکا ہے یہ دیکھ لیجئے اتنا زبردست نمزددار کیما ہے یہ ہمارے گاؤ کا کیما ہے بہت جلدی سے ٹینڈر ہو جاتا ہے اب یہاں پر ہم نے آدھا چمچ ہالی پاورڈر ایٹ کیا ہے اور نمک ٹیس کی حساب سے آپ آپ کے حساب سے ایٹ کر لیجئے اور یہ کیما بہت جلدی سے ٹینڈر ہو جاتا ہے بس تھوڑی سی اسٹیم لگ جاتی ہے اتنے مطلب یہ تھوڑی سی اسٹیم لگنے کا انتظار ہے تو اتنے میں یہ بہت جلدی سے ٹینڈر ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ ریسی بھی بہت فٹا فٹا برکتیار ہو جاتی ہے تو ہالدی اور نمک ڈال کر بہت اچھے سی یہاں پر ہم نے مکس کیا ہے گیس کو میڈیم فلیم پر ہی رکھا ہے تو دیکھ لیجئے اپ اتنا اس کو مکس کرنا ہے تاکہ سبھی میں حلدی اور نمک اچھے سے جائے اتنے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے تو بہت اچھے سے یہاں پر ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے آدھا کپ یہاں پر ہم پانی ایٹ کریں گے اور اس کا اپنا پانی بھی ریلیز ہوگا اس میں کیما ہمارا بہت اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گا یہاں پر ہم نے پانی ایٹ کر دیا ہے اس کو اور ایک بار چلا دیں گے اس طرح سے مکس کر لیں گے تو فٹا فٹ یہ کیما ٹینڈر ہو جائے گا تو یہ دیکھ لیجئے اس طرح سے اس کو ڈھک دیں گے اور پکنے دیں گے 5 سے 6 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر تو 5 سے 6 منٹ میڈیم فلیم پر پکنے دیا ہے تو دیکھ کر آپ کو پتہ چل رہا ہوگا فرنس کا کیما کتنے اچھے سے ٹینڈر ہوا ہے فرنس اچھے سے کیما ٹینڈر ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم نے بھاجی کو کلین کر کے ساف کر کے دھوکر رکھا ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے تو ایک گڑڈی یہاں پر بڑی والی جو گڑڈی ہوتی ہے فرنس سویا کی ہے اور دو گڑڈی پالک ہے سویا ایک دم باریک والا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور دو گڑڈی پالک ہے اس طرح سے دھوکر ہم نے اس کو کٹ کیا تھا اور چھنے میں رکھ دیا تھا جو بھی پانی ہوتا ہے وہ نکل جاتا تو یہ سویا کی بھاجی دیکھ لیجئے اس طرح کی ہوتی ہے اور یہ پالک ہے تو سویا پالک دونوں مکس بہت اچھا بن کر تیار ہو جاتا ہے فرنس بہت علاج آو اس کا ٹیس ہوتا ہے اور جب کیمے میں بناتے ہیں اس کا ٹیس دھوکنا ہو جاتا ہے تو ایک بار ہمارے طریقے سے ٹرائے کر کے دیکھ لیجئے بہت علاج آو بنتی ہے بہت ہی مزیقی بنتی ہے اور کیمے میں بنای ہے بہت علاج آو اس کا ٹیس آتا ہے گوش میں بھی آپ اسے بنا سکتے ہو لیکن ہم یہاں پر کیمے بنا رہے ہیں گوش میں دونوں میں بھی بہت علاج آو بنتی ہے تو آپ کو گوش میں ہم گوش والی بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تو اس طرح سے کیمے میں ڈرائے کر کے دیکھ لیجئے فرنٹس ایک بار ہمارے طریقے سے بس آپ کھاتے رہ جاؤ گے آپ کے پوری فیمیلی کو پسند آنے والی ریسپی ہے بہت جھڑ پڑ بن کر تیار ہو جاتی آپ اسے ٹیفین میں بھی دے سکتے ہو فرنٹ بہت علاج آو آپ دیکھ رہے ہو آپ سبھی پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے اتنے جلدی یہ پانی ڈرائے ہو جاتا ہے فور فیلم پر ہم نے اس کا پانی ڈرائے کر لیا ہے تو پانچ چھے منٹ میں اس کا پانی ڈرائے ہو جائے گا سبھی پانی ڈرائے ہونے کے بعد پھٹا فٹ اس کو سرف کر لیجئے آپ گرما گرم ٹیفین میں بھی دے سکتے ہو آپ ناشتے کی لیے بھی ڈرائے کر سکتے ہو ناشتے کی لیے بھی پھٹا فٹ یہ بن کر تیار ہو جاتی ہے فرنٹس تو دیکھ رہے ہونا سبھی پانی ڈرائے ہو چکا ہے باتوں باتوں میں یہ دیکھ لیجئے تو کتنی زبردست کتنی بہترین یہ بن کر تیار ہو چکی ہے سویا پالک کیمے کے ساتھ بہت ہی لا جواب اس کا کمبینیشن ہوتا ہے بہت ہی لا جواب ہوتا ہے فرنٹس ایک بار ہمارے طریقے سے ٹرائے کر کے دیکھ لیجئے اور جب بھی آپ اسے ٹرائے کرو گے ہمیں کمیٹ کرنا بلکل مت بھولیے کہ آپ کی سویا پالک کیمہ کیسے بنا ہے فرنٹس آپ کے کمیٹ ہم بے سبری سے انتظار کرتے ہیں ہم آپ کو کلوز اپ میں دکھا رہے ہیں فرنٹس آپ دیکھ لیجئے بہت مزدگی بن کر تیار ہو جاتی ہے ایک بار ہمارے طریقے سے ٹرائے کرنا تو بنتا ہے فرنٹس تو دیکھ رہے ہو فرنٹس گیس ہم نے ابھی چالوئی رکھا ہے آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں ہم ایک دم گرین گرین ہے اور بہت اچھے سے یہ سبھی پانی اس کا ڈرائی ہو چکا ہے دیکھ رہے ہو فرنٹس آپ کتنی لا جوابی ریسیپی بن کر تیار ہو جاتی ہے نہ جب آپ اسے کھاؤ گے نہ بس کھاتے رہ جاؤ گے تو فٹا فٹا ہم اس کو سرف کر لیں گے گرم اگر آپ اسے باجری کی روٹی کی ساتھ جواری کی روٹی کی ساتھ یا پھر رائس کی روٹی کی ساتھ کیا ہے ملتے ہم بہت جل ایسی سیمپل سی ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب ہی کہتے ہیں دل سے بہت بہت زیادہ شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ